بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ دستانے پہن کے نماز پڑھتے ہیں سردی جو بہت ہے کیا دستانے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے یہ بار بھی سمجھنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اُمِرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَن يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَتِ عَضَاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ سات چیزوں پہ سات ععضاء پہ سجدہ کریں اور دوسری روایت میں آتا ہے اَلَى سَبْعَتِ عَضُمْ سات ہڈیوں پہ سجدہ کیا جائے جس طرح سات ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے دو ہاتھ دو پاؤں دو گھٹنے اور انسان کا جو چہرہ ہے جس میں ناک بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ انسان کی پیشانی بھی آتی ہے اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخت سردی کی وجہ سے اگر سخت نہیں ہے فرش پہ پڑنا پڑے تو وہ ہاتھوں پہ بوجھ ڈال کے سجدہ کرتے ہیں اپنی پیشانی زمین پہ نہیں لگاتے ان کا سجدہ نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نماز اور ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور سجدہ آپ کرتے ہیں سجدہ تلاوت اور یہ ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدہ نہیں ہوتا سجدے کے لئے سات آزا اور سات ہڈیوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا سَوْبًا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ سمیٹیں و نہ اپنے کپروں کو سمیٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں بعض علماء نے کہا ہے کیونکہ دو ہاتھ دو پاؤں دو گٹنے اور چہرہ زمین پہ لگنا جب دستانے پہنے گا تو پھر ہاتھ تو نہ لگے دستانے لگے اس دیئے انہوں نے کہہ دیا کہ دستانے پہن کے نماز نہیں پڑھنے چاہیے لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ آزاد و ساتھ ہی ہیں اگر ہاتھوں پہ دستانے پہنے سے ہاتھ نہیں رہے تو گٹنوں پہ بھی تو آخر شلوار آئی جاتی ہے نا وہ بھی کون سے گٹنے ڈریکٹ لگ رہے ہیں اور آزاد اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گرمی سے بچتے ہوئے اپنا رمار سامنے رکھ لیتے تھے اور ابھی میں بیان کروں گا ٹوپیوں پہ سجدہ کر لیتے تھے پگڑی پہ سجدہ کر لیتے تھے تو دستانے پہن کے نماز پڑھنے میں کیا عراج ہے تو دستانے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے موسیقی